دے میں صرف عدری لانا آیاں عدری قبول کرے ہو دے لاکے دے چیرمینہ دے سامنے عدری لاؤ خوش ہو جانتے کہ اندھنیر چلو چیرمین خوش ہو گئے ہونا میں عدری لائی تجڑے جنتاں دے مالک نے کائنات دے وارس اتھے ساڑیاں عدیاں اگر لگ جامانا جانے ہوں تو پھر اور کی چاہی دے یار چچا جی چچا جی میری نات سن بس این اریدو ان امدہ کا این اریدو ان امدہ کا قالا قل میں عرض کی تھی سونیاں میں تیری نات پڑھنا چاندہ وان تے نبی پاک نے فرمایا چچا بو اے فقیر ترجمہ کر دے اے اوٹلے پلے نہیں اس کے اندر آپ کو محبت کی روح نظر آئے گی تو پھر اگر نات کی پڑی وانتا لما و لتا اشر قتل اردو و داعت بی نوری کل لفوکو تے میں نبی پاک دینات پڑی تے میں کیا سونیاں جدو تسی دنیا تے آئے سو تو اٹے نور نل ساری کائنات چمک گئی سی نبی یمیلات کا ہنشے لے کے آئے ہیں اے کیوں رہے ہیں حضور سون رہے ہیں نبی دا چاچا سنا رہے ہیں حتی اختوا بیتو کلمو ہے منو ہند فن علیہ تحت ہم نتا کو یہاں تک کہ آپ کا مقدس گرنو بڑے بڑے خاندانوں پر ہاوی ہو گیا فلحنو فی زالے کتے آئے وفن نورو وَسُبُلَ الرِّشَادِ نَخْتَرِكُوْا اوہ ہم میں اپاس بن عبد المطلب ہم اسی نور کی بدولت اسی نور کی بدولت ترقی کی راہ پر کامزن ہو گئے ہیں آخری گل جی نبی دیناتی وَرُدَّتْ نَارُ الْخَلِيلِ مُقْتَتْ مَنْ فِي سُلْبِهِ اَمْ تَقَیْفَ يَخْتَرِكُوْا سونیاں تو اڑیاں اے شانہ نمیاں نہیں نے تو اڑیاں اے صدہ نمیاں نہیں نے وَرُدَّتْ نَارُ الْخَلِيلِ مُقْتَتِ مَنْ فِي سُلْبِهِ اَمْ تَقَیْفَ يَخْتَرِكُوْا جب آپ ابراہیم کی پشت میں تھے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا آگ نے جلا نہ پائی آگ جلاتی بھی کیسے سونیاں اتھے تُس ہی خود موجود سو آگ انہیں کیسے جلاتی اس وقت آپ ان کی پشت میں موجود تھے پیرے نبی کے سابہ باریاں لالا حضور دمیلات پڑھ دے حضور کی آمد کی خوشیاں منائی جاتی سمپل سا سوال ہے اشربلی خانوی کے بابی حضورات کے سکول آف تھوڑ سے تعلق رکھنے والے ایک بڑا عالم ہیں اس نے لکھا ہے کہ اوہ مسلمان ہی نہیں جسا نبی پاک تیامت ہی خوشی نہ ہوئی راجہ صاحب راجہ صاحب میں یہ گلد سو کسے بندے دی خوشی تے غمی تا پتہ کینج لگ سی کہ ایک خوش ہے کہ ایک خفاہ ہے ایک سکر تباچھو خوشی اور غمی کا کیسے پتہ چلے گا تو یہاں ککنے جناب جے اس دے چہرے دے بالکل اثار تھکے تھکے مر جائے مر جائے تے اکھاں میں چوں آنسو آنسو آن تے اسی سمجھ جانتے ہیں ایک دکھیہ ہے تے جے چہرہ خوش خوش کارچنڈیاں لگیں ہیں ایک گلیاں سجیوں ہی ہیں بس میں گل مکا رہے ہیں ایک گلیاں سجیوں ہی ہیں ایک پھل سجی ہوئے تے جناب مبارک ہوئے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اے کھانے پکی ہوئے حلوے سٹے ہوئے اے فروٹ یا ٹرے وچائی ہوئے تے خوشیاں تے مبارکہ تے انہا بندہ بھی سمجھ دے جناب خوش ہے تے سرکار جی اے گل اپنی پلے بنو وہ مسلمان نہیں جسنو نبی پاک دی آمد دی خوشی نہ ہوئے تے خوشی دے پتہ اندر چرپائی تے لیٹننال چلسی کے ہے کچھ کرننال چلسی کے جناب خوش ہوئے ہمیں حضور کی آمد کی خوشی ہے اس کے اظہار کر رہے ہیں بہت سارا وقت آپ کا لیا اللہ تعالی نماز بھی ہوگی آئے کڑی گال کریں شوڑی نکورتی اہتے فیرون آنا اہتے وسیع ہیں جی نماز ہوگی ابھی دعا ہوتی ہے مختصر انشاءاللہ دعا ہوگی جناب محترم ریاض صاحب اور محمد علیہ صاحب ان کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے اور دعا و جیوسی نہ کیتا کرو اے انگور نے اے جی میں بڑھنا شروع کرا اے ممکن ہے اے بند رہا بی بندیں نوں ایک ایک دو دو چار چار آمد اے ممکن ہے ہزار روپیہ ہو سو بندے میں بانٹوں دس دس آئیں بیس بندے میں بانٹوں پانچ 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 دو بندوں میں بانٹوں پانچ پانچ سو آئیں ایک کو دے دو یہ میری اور آپ کی تخصیم ہے ہماری تخصیم میں تجزی ہوتی ہے ٹوٹ جاتا ہے فگر اگر ایک اے دو کو دینا ہو اس کو توڑنا پڑے گا اگر یہ دے گا اور دونوں دیں دو کو پانچ دینے ہو تو دو دو پورے دیں گے ایک آدھا دینا پڑے گا ہماری ٹوٹ کے دینا ہے رب کی تخصیم میں تجزی نہیں ہے رب کی تخصیم میں بٹے نہیں ہیں اتنے بٹے اتنے ہیں رب کی تخصیم میں کمپلیشن ہے کیا مطلب ہے اللہ پاک جسے دیتا ہے وہ بٹے میں کر کے نہیں دیتا وہ جب تخصیم کرتا ہے تو ایک قرآن پڑھ کے سو بندے کو بخشو وہ سو بندے کو پورا پورا قرآن اطاف فرماتا ہے اس لیے اگر ایک محفلے ملاد کر کے ازار بندے کو بخشو ایک نجوزی نہ کیتا کرو کہ جی اپنے طائب پہ اور چاچے ماں میں مستے کیتی تھی اور نہ نوں کہیں جی شامل کر رہا ہوں پاپا کٹنا کو جنہیں ہیں کیا پتہ آپ کسی غریب ایسے لاچار ہو حضور کا پیارہ اس کے حسال سواب کی دعا کر دیں حضور خوش ہو جائیں جیدہ کوئی نہیں سی وہ دے وسطے اس دعا کیتی ہے دے وسطے باقی ہیں دی دوام بھی قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کی یادری قبول فرمائے دوام نے کرنی ہے لیکن ایک دو تین دفعہ دروشی پڑھیں یہ یوں سمجھیں سلام ہے اچھا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم پورا وہ احتمام سے یہ بھی ایک سلام ہے سر چکائیں توجہ حضور کی طرف ہو اور دروشی پڑھیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میرے استاد گرامی کے گیٹھیں ہیں کہ ملہ سید غلام عیندی انشاء صاحب وہ آٹا ٹیک ہوئے وہ علیل ہیں ہسپٹلائز ہیں میرے بڑے بھائیوں ان کو بھی آٹا ٹیک ہوئے ہیں وہ بھی الحمدللہ خطرے سے تو نکل آئیں جمعہ پہ بھی دوگوں سے کہا تھا دعائیں کریں لیکن ابھی ہسپٹلائز ہیں ان کے لئے بھی آپ نے دعا کرنی ہیں بہر دیگر دیماروں کو حضور دی میں محفل جو جتنا مانگو گئے حضور اتا فرمائے اللہ اتا فرمائے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین الہ العالمین اپنے نبی کی رحمت کے طفیل ہماری یہ کابش کوشش حاضریتنی برگاہ میں قبول فرماؤ ہمارے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤ یا اللہ اس پوری محفل میں جو کلام پاک پڑا گیا تیرہ تیرے محبوبوں کا ذکر ہوا یا اللہ قرآن مجید پڑا گیا درود پاک پڑا گیا اب آخر میں تیرے محبوب کے مہمانوں کی زیافت کی جائے گی یا اللہ اس ساری تقریب کے اندر ہم سے عملا قولا فیلن لیتا ارادتا کسی قسم کی کوتائی ہوئی اس کو معاف فرماؤ بعد ازا اس ساری محفل کے ثواب اپنے کریم آقا سیدِ قرنین کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور کی ذاتِ والا صفات کے توصل سے بالخصوص اس کا ثواب حضور کی اہلِ بید حضور کی صحابہ طابعین طبع طابعین میرے نبی کی امت کے تمام قولیاء کی ارواح کو حسال کرتے ہیں قبول فرما ان تمام مقدس ارواح کے طفیل بالخصوص اس کا ثواب موطرم مونیر گوشی صاحب کہ جتنے بھی عزہ قارب ان کے جتنی ٹیم ہے جس نے مل کر یہ پوغیم ارینج کیا ان کے سارے عزیز اقربار رشتدار متعلق متوسل اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے عباو اعداد متعلقین متوسلین رشتدار حلق جو جو اس فانی بنیان سے چلدہ سے ان سب کی روحوں کو عصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما بلخصوص جناب مخترم محمد علیاء صاحب جناب مخترم محمد ریاض صاحب کی روح کو اس کا عصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما کہ اللہ کریم اپنے نبی کی رحمت عزمہ کے طفیل کسی کے دامن کو خالی نہ لوٹانا یا اللہ جب تک جیئے غلامی محمد میں زندگی عطا فرما اور جب مریں تو مرتے ہوئے قلب طیبہ نصیب فرما کہ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا ہماری اولاد پہ اپنا فضل و کرم فرما اور ہم سب کو اپنے کرم حفظ و امان اور اپنی رحمت کے سائے میں خدایہ وحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنم خاتمہ اگر دعوت رد بنی ورقبول منو دستو دامان علی رسول دعا فرمائیں یا اللہ کریم جتنے بیمار ہیں ان کو شفا تا فرما اور یا اللہ پاک منیر گوشی صاحب اور ان کے سارے دوستوں کے رزق میں جان مال ایمان میں وسط اور برکت اتا فرما اے اللہ ہم جھمتے ہیں کہ تیرہ نبی بہت بڑھا ہے ہماری یہ خوشیوں کے ہزار یہ چھنڈیاں کی تو کوئی قیمت نہیں پر یا اللہ ہمیں پتا ہے تو اور تیرہ نبی قیمتوں کو نہیں دیکھتے محبتوں کو دیکھتے ہیں اے پروردگار ہمارے دلوں کے دھڑکنوں اور ہمارے دلوں کے جذبات کو جانتا ہے ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں ہم کمی ہے اس کو مقدور فرما اور ہماری اسی محبت کو ماری نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے وصل اللہ علیہ حبیمی محمد وآلی استخبیر مائی برحمہ خیال اللہ